کہ پچھلے بیان میں ایک بات آئی تھی کہ اب دین کی تشریح وہ لوگ کرنے لگے ہیں جن کو زبان کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا اور باقائدہ یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ کوئی ان کو یہ لکھتا یا کہتا ہے کہ آپ اس زمانے کے سب سے زیادہ صاحب علم ہیں اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ والد باپ اور ایک کہتا ہے ماں کا خسم تو ان میں کیا فرق ہے تو وہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں اس پہ ہمیں یاد آیا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد جو ماحول تھا اور خاص طور پہ لکھنو میں جسے انگریزوں نے خندق خود کے دو حصوں میں منقسم کر دیا تھا وہاں پر ایک صاحب تھے اور اس شہر کے رہنے والے بھی نہیں لیکن لکھنو میں یہ قصہ پیش آیا دو طرح کے افراد پائے جاتے تھے ایک وہ تھے جو قدماء اور علماء کی عزت اور احترام کرنے والے تھے اور جو روایات انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے سنی تھی اسی پر قائم تھے اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ قدامت پسند ہیں بہت کٹڑ ہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مغرب کو ترجیح دیتے تھے اور انہیں جو مغرب کو ترجیح دیتے تھے اور اپنی عقل سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے جن مسائل کے متعلق امت کے ذہین ترین افراد رازی بن عربی وزالی رائمہ اللہ ابو علی سینہ پرابی تک کے لوگ لکھتے رہے ہیں کہ یہ سمعیات کا باب ہے علم کلام سے جن لوگوں کو موارست ہے وہ جانتے ہیں علم کلام کے اور عقیدے کی کتابوں میں جب وہ تین طرح کی تقسیم کرتے ہیں تو بالکل آخر پہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق سمعیات سے ہے یعنی نبوت نے ان چیزوں کی اطلاع دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے عقل سے ماورہ باتیں ہیں تو کچھ لوگ یہ تھے اور کچھ لوگ اب مغرب کی وجہ سے جو شبہات ادھر کو منتقل ہوئے وہ متجدد متجدد جتنے ہیں یہ سب چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہمارے دور میں کوٹ پینٹ ایسا پہنائیں جینز اور ایک سلیولیس شرٹ ایسی پہنائیں جس کو یورپ قبول کر لے تراش خراش کر کے ادھر ادھر سے کٹ کے اللہ کے دین کو بالکل امریکن اور انگلینڈ کے سٹینڈرڈ کے مطابق بنا دیا جائے یہ متجددین ان میں رہنمائی اور سرپرستی کرنے والا وہ گروہ ہے جن میں 99 فیصد لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی کچھ نہیں جانتے خدا کے دین کے بارے میں سوائے اس کے کہ اپنی عقل کو ہر جگہ پر غالب کریں اور لوگوں کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ میں نے اپنی ذہانت سے جس دین کو تمہارے سامنے رکھا ہے یہ دین اصل ہے اور امت پوری گمراہ تھی اور پھر ہمارے دور میں متجددین ہر جگہ پیدا ہو گئے ہیں دین میں قطر ویوت کرنے لگے ہیں اور اس پہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی پوری پوری سرپرستی حاصل ہے یہ انہی کے گماشتیں ہیں انہی کے لیے کام کرتے ہیں دین کو چھان پھٹک کے یہ اپنی عقل کے تابعے لاتے ہیں اور ان عقائد اور مسائل کو جس پہ امت ہمیشہ متفق رہی ہے چنانچہ قرآن کریم کی نئی سے نئی تعویل کرنا احادیث کو نہ ماننا تمام باتیں جو وقال ان کے عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کرنا اور سب میں کامل جو چیز ہے وہ ہے حدیث کا انکار تو ایک ہم جیسے جو امت کے اکابرین رحمہ مللہ کی راہ نہیں چھوڑنا چاہتے خالص اہل السنہ وہ تو قدامت پسند کہلائے اور دوسری طرف کے جو لوگ تھے نیاز فتح پوری وغیرہ پچھلی صدی میں ہمارے اس طور میں بہت سے ہیں جو امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھ کے دین کی نئی نئی تعبیرات کر رہے ہیں اور جو ہستے ہیں مزاک اڑاتے ہیں داڑی رکھنا نہ رکھنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن داڑی کا لفظ سن کے تھٹھے اور کہہکے لگانا اور داڑی کا مزاک اڑانا یہ نہائیت خطرناک بات ہے کہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے ایک شخص نہیں رکھتا ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئل ہے لیکن اس طرح تو نہیں کیا جانا چاہیے ان کو لکھنو اور ہر جگہ انڈیا میں ٹوڑی کہا جاتا تھا نیاز فتح پوری وغیرہ یہ سب ٹوڑیوں کی فہرست میں شامل تھے ٹوڑی کے ایک اور معنی انگریزوں کی حمایتیوں کے بھی ہیں لیکن شوڑی ہے سرے دس تو ایک صاحب تھے ٹوڑیوں کا نمونہ تھے اور وہ لکھنو کے ایک بیریسٹر تھے اور ان کے والد عوض کے قسمے میں ایک معمولی حیثیت کے قسان تھے انہیں شوق ہوا کہ ان کا بیٹا عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ جائے بہت پیسے لگتے تھے تو انہوں نے زمین کا ٹکڑا بیچا اور اپنے بچے کو ہیلے بہانے سے سب کچھ کر کے انگلینڈ بھیج دیا بچے نے وہاں پہ بیریسٹری بھی کی اور جو وہاں کی تہذیب اور ثقافت تھی اس کے لیے پیسہ منگوایا بہت بہت حتیٰ کہ زمین بگ گئی جائدات بگ گئی اور گھر میں کچھ نہ رہا اور وہاں پہ ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی اب انگریز خاتون سے متاثر ہو کے شادی کرنا اس سوسائٹی سے متاثر ہونا اور کہاں آ کر عوض کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا تو وہ اپنی کرسچین اہلیہ کو لے کے لکھنا ہوا گیا اور ہیلے بہانے سے باپ سے پیسے منگوا کے یہ سفر اختیار کیا اور لندن میں اس بیعہ کے بعد جب ہنے لکھنو پہنچے تو ایک کوٹی خرید لی اور انہوں نے پریکٹس شروع کر دی لوگ بھرے شہر میں دیکھتے تھے کہ یہ نئے آئے ہیں بیریسٹر لندن سے اور ان کی اہلیہ بھی بہت صلاحیتوں اور خوبیوں کی مالکہ ہیں اور مقدمے آنے لگے تو کسی نے پہچان لیا اور اس نے جا کر عبد میں یہ بات کی کہ جنابے والا آپ تو گاؤں میں بیٹھے ہیں اور آپ کے صاحبزادے لکھنو شہر میں آ کر پریکٹس کر رہے ہیں والد بیتاب ہوئے انہیں یقین نہیں آیا لیکن جب بہت مرتبہ کہا سنا گیا تو ایک دن لکھنو آ گئے اور کسی سے پتہ لکھوا کے جو لائت ہے پڑھوایا اور فرمایا کہ اس کوٹی پہ مجھے لے جاؤ اور بیریسٹر صاحب ٹوک تھا ان کے کلائنٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور والد پہنچ گئے وہی چوڑی موری کا پاجامہ دھیلا ڈھالا کرتا اور سر پہ دپلی ٹوپی اور کندے پہ انگوچھا اب تو لکھنو میں معلوم نہیں کہ انگوچھے کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو اگلی نسل کیا جانتی ہے ایک بڑا رمال ہوتا تھا اور جس میں جو علماء اپنے کندے پہ ڈالا کرتے تھے اور ہندو حضرات بھی ڈالا کرتے تھے اور اس میں گھر جاتے ہوئے کوئی بھی دو چار چیزیں کونوں میں باندھ کے لے جایا کرتے تھے انگوچھا اور تیل پلایا ڈنڈا ہاتھ میں پوڑے آدمی تھے تو اب بیلیسٹر صاحب نے جو والد کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ انہیں کس نے خبر دے دی ایک رنگ آتا اور ایک چاہتا تھا اور پریشانی کے عالم میں اٹھ کڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے بولے اور کہلے کہ ارے ارے میں تو خود حاضری دینے والا تھا آپ کہاں تشیف لے آئے تو انہوں نے اس کی بات کاٹ دی اور انہیں خالص وہاں کے لہجے میں کہے کہ بڑا آدمی ہوئے گوا ہے شرم تو نہیں آبت لوگ بتائیں کہ تُو لکھنو آگوا ہے اور بالشتری شروع کر ہم کو تو یقین نہیں آبت مل یعنی مطلب یہ کہ بڑا آدمی ہو گیا ہے اور بیریسٹری شروع کر دی ہے ہمیں یقین نہیں آرہا تھا لیکن یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بیریسٹر نے بڑی کوشش کی کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مقدمات کے سلسلے میں وہ اس ساری افتگو کو نہ سنیں اور والد کسی طرح ان کا غصہ اتر جائے اور والد ادھر ادھر کوٹھی سب چیزیں دیکھ کے اور غصے میں بہت مشکل سے انہیں بٹھایا اور ایک صاحب جو کچھ زمانہ دیکھے بھالے تھے انہوں نے پوچھا کہ بیریسٹر صاحب سمجھ وہ بھی گئے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بیریسٹر صاحب ان کا بھی تو تعارف کرائیے یہ کون ہے تو وہ انگریزی میں بولے اور کہا ہیز این اولڈ فرینڈ اف مای فادر تو ان چیزوں سے جب یہ کہا تو فادر فرینڈ ان الفاظ کے ذریعے وہ سمجھ گئے کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے والد کا پرانا دوست ہوں تو انہیں اور غصہ چھدید آیا اور انہیں کہا جو پوچھنے والا تھا کہ یہ کون ہے بیریسٹر صاحب سنتے رہے اور انہوں نے اسے کہا کہ یوں کیوں نہیں کہتے یوں کیوں کہتے ہو کہ میں باپ کا دوست ہوں یہ کہو کہ اس کی ماں کا یار ہوں تمہاری ماں میں نے رکھی بھی تھی یوں کہو اور تھوکا اور کوٹھی سے نکل گئے اور تمام عمر بیٹے کی شکل نہیں دیکھی یہ پڑتا ہے فرق گفتگو کے انداز سے گفتگو کی طریقے سے اور جن بے عدبوں کو کسی اللہ کے اچھے بندے کی کسی ماہر آدمی کی صحبت میں اثر نہ ہو ان کے لیے یہ فرق ہی نہیں ہے کہ تم کہہ لو کہ ماں کا خسم ہے یا کہہ لو کہ والد ہیں یہ لوگ اب دین کی تشریحات کر رہے ہیں اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ جوان لڑکوں کا ہے جو ان کے پیچھے چل رہا ہے انہوں نے زبردست فکرہ فکر کیا ان کا یوں کیوں کہتے ہو کہ والد کا پرانا دوست ہے یہ کہو گے تمہاری ماں کا یاد اس حد تک اس سطح تک آپ کی مذہبی قیادت گری ہے اور مذہبی قیادت تو یہ خیر کیا ہوگی لیکن ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس حد تک دین کے بارے میں گر گئے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کیا زبان استعمال کر رہا ہے اور الفاظ کا صحیح شناؤ کیا ہوتا ہے اور مجھے سیکھنا چاہیے تاکہ میں عام گفتگو میں شائستگی اختیار کر سکوں کجا یہ کہ وہ اپنے آپ کو صاحب علم اور علماء دین میں شمار کرے اور لوگوں کی قیادت کرے مجھے سکتہ مجھے سکتہ مجھے سکتہ مجھے سکتہ